ہم سری گنیش آئے نمہ نمسکار میترو آج کسول میں جانیں گے پربودینی اکادشی کے بارے میں جشی دیو اٹھینی اکادشی بھی کہا جاتا ہے یا پھر دیو پربودینی اکادشی بھی کہا جاتا ہے آج کسول میں جانیں گے پربودینی اکادشی ورت کتھا کے بارے میں ساتھ میں ورت کتھا کا کیا مہتوے کس پکار سے کس ودی بدان سے کی جاتی ہے سب کچھ ڈیٹن میں جانیں گے تو چلے آج کی بیڈیو شروع کرتے ہیں بھگوان سرکرشنہ نے کہا ہے ارجون تم میرے بڑے پریشخہ ہو اے پارک اب میں تمہیں پاپوں کو ناس کرنے والی تتہ اپونیوں اور مقتپردان کرنے والی ربودینی اکادشی کی قطاع سناتا ہو شردہ پروک شرون کرو اس ویسے میں میں تمہیں نارد اور برماجی کے بیج ہوئے وارتہ لاکھوں سناتا ہو ایک سمیں نارد جنہیں برماجی سے پوچھا اے پیدا پرابودینی اکادشی برت کا کیا فل ہوتا ہے آپ کرپا کر کے مجھے یہ سب ویدان پروک بتائیں برماجی نے کہا ہے پتر کارتک ماں کے شکر پکش کی پرابودینی اکادشی کے برت کا فل ایک ساستر اسم میں کا تتہ سو راجسوی یگن کے فل کے برابر ہوتا ہے نارد جنہیں کہا ہے پتہ ایک شندیا کو بوجن کرنے سے راتری میں بوجن کرنے تتہ پورے دن بواس کرنے سے کیا کیا الگ الگ پھل ملتا ہے کرپا کر سویستار سمجھائیے برماجی نے کہا ہے نارد ایک سندیا کو بوجن کرنے سے دو جنموں کے تتہ پورے دن اپواس کرنے سے سات جنم کے سبھی پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں جس وستو کا تریلوک میں ملنا دشکر ہے ویہ وستو بھی پربہ دینی اکادشی کے برت سے سہجی پرابت ہو جاتا ہے پربہ دینی اکادشی کے برت کے برباؤ سے بڑے سے بڑا فاپ بھی کشن ماتر سے ہی نشٹ ہو جاتا ہے پورو جنم کے لیے ہوئے انیک بری کرموں کو پربہ دینی اکادشی کا برت شن بھر میں نشٹ کر دیتا ہے جو منشی اپنے سباؤنشار پربہ دینی اکادشی کا ویدان پرو برت کرتے ہیں انہیں پونکھل پرابت ہوتا ہے اے پتر جو منشی شردہ پرو اس دن کنچت ماترہ پونی کرتے ہیں ان کا ویپونی پروت کے شمان ہٹل ہو جاتا ہے جو منشی اپنے ردے کے اندر ہی ایسا دیان کرتے ہیں کہ پربہ دینی اکادشی کا برت کروں گا ان کے سو جنموں کے پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں جو منشی پربہ دینی اکادشی کو راتری جاگران کرتے ہیں ان کی بیتی ہوئی تتھا آنے والی دس ویڈیا ویشن لوگ میں جا کر واس کر دی ہے اور نرک میں انیک کشٹوں کو بھوکتے ہوئے انیک پتروں ویشن لوگ میں جا کر سکھ بھوکتے ہیں اے نارد برحمہتیا آدھی بکٹ پاپ بھی پربہ دینی اکادشی کے دن راتری کو جاگران کرنے سے نشٹ ہو جاتے ہیں پربہ دینی اکادشی کو راتری کو جاگران کرنے کا فل اشو میگ آدھی یگنوں کے فل سے بھی جادہ ہوتا ہے سبھی تیرثوں میں جانے تتھا گو سورن بھومی آدھی کے دان کا فل پربہ دینی کے راتری کے جاگران کے فل کے برابر ہوتا ہے اے پتر اس انسار میں اسی منشیہ کا جیون سا فل ہے جس نے پربہ دینی اکادشی کے ورد دوارہ اپنے کل کو پویتر کیا ہے سنسار میں جتنی بھی درث ہیں تتھا جتنی بھی درثوں کی آسا کی جا سکتی وہ پربہ دینی اکادشی کا ورد کرنے والے کے گھر میں رہتے ہیں پرانی کو سبھی کرموں کا تیاغتے اول بھوان شریحری کی پسندہ کے لیے کارتک ماں کی پربہ دینی اکادشی کیا ورد حوشی کرنا چاہیے چومنیسی اکادشی ورد کو کرتا ہے ویرہ دینوان یوگی تپسوی تتھا ہندریوں کو جتنے والا ہوتا ہے کیونکہ اکادشی بھوان وشنو کی اتنت پری ہے اس کے ورد کے پرباو سے منسی جنم مرل کے چکر سے مکت ہو جاتا ہے اس اکادشی ورد کے پرباو سے کائک واشی اور مانسی تینوں پرکار کے پاپوں کا شمن ہو جاتا ہے کسی اکادشی کے دن جو منشی بھگوان وشنو کی پرابطی کے لیے دان تپ اوم یگن آدھی کرتے ہیں انہیں انت پونیوں کی پرابطی ہوتی ہے پربا دین اکادشی کے دن بھگوان سری حریقہ پوجر کرنے کے بعد یون اور بدہ وستہ کے سبی پاپ نسٹ ہو جاتے ہیں اس اکادشی کی راتی کو جاگران کرنے کا پھل سری گران کے سمی شنان کرنے کے پھل سے سستر گناہ زیادہ ہوتا ہے منشی اپنے جنم سے لے کر جو پونی کرتا ہے وہ پونی پربا دین اکادشی کے ورد کے پونی کے سمان ویعت ہے جو منشی پربا دین اکادشی کا ورد نہیں کرتا اس کے سبی پونیاں ویعت ہو جاتے ہیں اس لئے پودھر تمہیں بھی ویدان پور بھگوان وشنو کا پوزن کرنا چاہیے جو منشی کارتگ مہا کے درم پرائن ہو کر ایوکتی کو ان نہیں کھاتے ان چندر آئین ورد کے پھل کی پرائپتی ہوتی ہے کارتگ مہا کے پربودان پھادی سے اتنے پرشن نہیں ہو چیز جتنے ساختر کی کتھا سننے سے پرشن ہوتے ہیں کارتگ مہا میں جو منشی پربود کی کتھا کو تھڑا بہت پڑھتے ہیں یا سنتے سو گائیو کے دان کے پھل کی پراپتی ہوتی ہے برمہ جی کی بات سن کر نارج جی بولے ہے پتہ اب ایک ایک دشی کے ورد کا ورد کریے اور کیشا ورد کرنے سے کس پنی کی پر ہوتی ہوتی ہے کر 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 یہ سمجھ جی نارج جی کی بات سن برمہ جی بولے پتر اس یقادشی کے دن منشی کو برحم مورت میں اٹھ جانا چاہیے اور شنان نیورت ہو کر برد کا سنکلپ کرنا چاہیے اس سمیں بھگوان وشنو سے پراثنہ کرنے چاہیے کہیں پر آج میں نیرہ رہوں گا اور دوسرے دن بوجن کروں گا اس لئے آپ میری رکشہ کریں اس پر پراثنہ کر کے بھگوان کا پوزن کرنا چاہیے اور عبرت پرارم کرنا چاہیے اس راتری کو بھگوان کے سمیں پر گائن نورت باجے تتھا کتھا کرتے ہوئے راتری ویدیت کرنے چاہیے پر دینی اکادشی کے دن کروپ پرارت کو تیاغ کر بہت سے پس پھ اگر دوپ آدی سے بھگوان کے آراد نہ کرنا چاہیے سنکھ کے جل سے بھگوان کو عرد دینا چاہیے اس کا پل تر پدان پادی سے کروڑ گنا ہوتا ہے اس پر راتری میں بھگوان کا پوزن کر پر آتی کال شد جل کی ندی میں شنان کرنا چاہیے شنان کرنے شنان کرنے کے پران بھگوان کی ستو کرتے ہوئے گھر آکر بھگوان کا پوزن کرنا چاہیے اس کے آباد برامن کو پوزن کرانا چاہیے اور دکشنا دے کر آدھر سید انہیں پرشن تا پروک ویدہ کرنا چاہیے دکشنا دے کر نیم کو چھوڑنا چاہیے جو منش پربو دین اکادش کے دین ویدان پروک رت کرتے ہیں انہیں انت سکھ کی پرابطی ہوتی اور انت میں شرک ہو جاتے ہیں جو منش اس اکادش ناردش کے مہتمہ وابط اللہ پوری قطع کے پر بتائی اور پروک دین اکادش کا مہتمہ اور قطع ویدی کے بارے میں سمکھو مہیتی بتائی اوم سی واسو دیو اے نمہ